آصف ہتیا کانڈ کے بعد پورے میوات میں تو ماتم پسرا ہی ساتھی پریوار کا رو رو کر برا حال ہے آصف کو دفنانے کے لیے جب قبرستان لے جائے گیا تو وہاں پر ان کے چھوٹے بھائی روتی ہوئے نظر آئے جب آصف کو دفنانے جا رہا تھا تب ہی ان کا چھوٹا بھائی ایک سائیڈ اور ایک کونے میں رہ کر رو رہا تھا اور بھائی کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا تھا ویسے آپ کی جان کر لے بتا دے کہ آصف اپنے بھائی اپنے چچر بھائی راسد کے ساتھ دوائی لینے کے لیے سوہنا گئے ہوئے تھے اسی دوران جب وہ سوہنا سے اپنے گھر کی اور لوٹ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا پہلے ان کی گاڑھی توڑی گئی اس کے بعد راسد کو پیٹا گیا پھر آصف کا اپھرن کر لیا گیا اور اسے اتنی بیرہمی کے ساتھ مارا کہ اس کی جان نکل گئی آصف کے ندھن کی خبر پورے میوات علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی میوات کے لوگ کو جیسے ہی پتا چلا کہ آصف نام کے سکس کو کچھ لوگوں نے اپنا سکار بنا لیا ہے اس کو مار دیا گیا ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ ایکٹیو ہوئے پر لگاتار انصاف کی گوہار لگانے میں جسٹس فور آصف کا ٹرینڈ چلائے گیا ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈنگ میں رہا اور سب سے نمبر ون پر رہا لیکن جب آصف کو دفنایا جا رہا تھا آپ اندازہ لگائیے اس وقت پریوار کا کیا حال ہو رہا ہوگا کتنے صدمے میں پریوار رہا ہوگا اور کس طریقے کی چیزیں ان کے اوپر بیٹ رہی ہوں گی ایک ماہ جس کا چراغ پوری طریقے سے بچ چکا ہے ایک پتا جس کی بڑھاپی کے لاتھی ٹوٹ چکی ہے ایک بہن بھائی جن کا پیارا سا بھائی ابھی دنیا کو الویدہ کہہ گیا ہے کیا اب اس کو صحیح طریقے سے انصاب مل پائے گا یا نہیں یہ وقت بتائے گا اور وقت کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑی